اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں زیادر رحمان الریال سعودی ریبیہ سے تو آج کی ویڈیو میں خاص اپنے ان بانیوں کے لیے بنا آ رہا ہوں جو سعودیہ میں جوبہ حصل کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ویزا لے کے آنا چاہتے ہیں میرے کچھ بانیوں کے میری ویڈیوز پہ کومنٹس آئے تھے کہ بھائی ہم اس کمپنی میں آنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں اپنی پوری ڈیٹیل شیئر کروں گا انشاءاللہ کہ مجھے ویزا کہاں سے ملا تھا کتنے کا ملا تھا اور میری سیلری کتنی ہے صبح کے ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں میرا ڈیوٹی ٹائم ہو گیا تو ابھی گاڑی پک کرتے ہیں یار سے تو پھر باقی باتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیر اکتوپر کو نا میرے دوست نے مجھے ایک پوشٹ سینڈ کی ایکسپریس نیوز پیپر کے اوپر سے تصویر بنا آ کے تو تین چار اس نے ویزوں کی مجھے پوشٹیں بھیجی تھی ان میں سے یہ بھی تھا اس کی سیلری بھی اچھی تھی اور مجھے سمجھ بھی آ رہا تھا کہ یہ ویزا اچھا لگ رہا تھا تو پھر میں نے ایجنسی والوں سے رابطہ کیا ان سے میں نے ریٹیل ساری پتہ کی تو انہوں نے کہا کہ آپ آجیں پندرہ اکتوپر کو انٹرویو ہونے ہیں تو پھر یعنی ایک آت دن میں میرا پروگرام سیٹ ہوا تو پھر الحمدللہ میں چلا گیا راولپنڈی راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں یہ والی ایجنسی ہے یونین مین پاور کے نام سے ایجنسی ہے آپ لوگ اگر فیس بک پہ یا گوگل پہ سرچ کریں گے تو ساری ڈیٹیل ان کی انشاءاللہ آ جائے گی کافی بڑی ایجنسی ہے بہت زبردست ان کا آفیس ہے تو وہاں پہ جب میں پہنچا تو تقریباً آٹھ بجے صبح میں پہنچ گیا تھا وہاں پہ تین بجے جا کے انٹرویو ہوا ویڈیو کال پہ آن لائن انٹرویو ہوا تھا تقریباً ففٹی پلاس لوگ تھے ان میں سے چھے لوگوں کی سیلیکشن ہوئی تھے ان میں الحمدللہ میں بھی تھا تو جب سیلیکشن ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دوبارہ فون کریں گے رابطہ کریں گے آپ نے تیار رہنا ہے تو پھر آپ نے میڈیکل کروانا ہے تو پھر انٹرویو کلیر ہو گیا میں آ گیا گارہ الحمدللہ تو تقریباً ایک مہینے کے بعد انہوں نے دوبارہ فون کیا اس کے بعد پھر میں گیا وہاں پہ پنڈی میں گیا میڈیکل کروانے کے لئے ان سے جا کے ٹوکن لیا گیمکا کا میڈیکل کروانا تھا بہتر ہے اگر آپ نے کہیں بھی سو دیا یا گیمکا کا میڈیکل کروانے جانا ہو تو پہلے بحث یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کے پاس یا نزدیک کوئی بھی لبارٹری سے ٹیسٹ کروانے وہاں سے یہ تقریباً ٹیسٹ جو ہوتے ہیں نا میڈیکل یہ پندرہ سولہ سو میں ہو جاتے ہیں تب اتنے کے ہو گئے تھے اب ہو سکتا تھوڑا ریٹ بڑھ گیا ہو تو اگر گیمکا میں جا کے دریکٹ کروائیں گے پندرہ سولہ سار پیس ہے ان کی تو پھر میں نے یہاں سے کروائے بلکل میڈیکل میرا الحمدللہ فیٹا آیا تھا کلئر تھا وہاں لبارٹری پہ جا کے میں نے ٹیسٹ کروائے تو انہوں نے ایک مسئلہ نکال دیا بلڈ میں تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ پندرہ دن کے بعد آنا ہے تو پھر میں نے دوبارہ سے آگے ایک اور اچھی لبارٹری سے وہ ٹیسٹ کروائے بلکل کلئر تھا لیکن میں نے ان سے بات بھی کی تھی کہتے ہیں نہیں ہم اپنی لبارٹری مانتے ہیں تو الحمدللہ پندرہ دن کے بعد جا کے میں نے دوبارہ وہ اپنی میڈیکل رپورٹ کروائی تو پھٹا ہے بلکل اس کے بعد پھر میں چلا گیا فنگر پرنٹ کروانے فنگر پرنٹ کروانے کے بعد وہ بھی اعتماد سینٹر میں راول پرنٹی میں میں نے کروائے تھے فنگر پرنٹ کروانے کے بعد اور باقی سارے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے وہ میں نے دے دیئے جنسی والوں کو تو تقریباً آٹھ سے دس دن کے اندر میرا ویزا لا گیا تھا ایک اور جو مین بات ہے کہ میرا ویزا جو تھا وہ پڑا ہوا تھا اور اجنسی کے پاس ان اجنسیوں کے آپس میں لنک ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسری اجنسی پر انٹرویو بغیرہ کروانے کے جس پر بیسیکلی یہ ویزے پڑے ہوئے تھے اس کا نام ہے پرل انٹرنیشنل تو آپ لوگ گوگل پر سرچ کریں گے یا فیس بک پر بھی ان کے پیج ہیں ان سے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا ان دو اجنسیوں سے پالا پڑا ہے اور میرا ایکسپیرینس الحمدللہ بالکل ٹھیک رہا ہے اب ویزے کے پیسوں کی بات کر لیتے ہیں مجھے یہ ویزا ملا ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار کا ملا تھا تو اس میں ٹکٹ وغیرہ بھی کمپنی کی تھی میڈیکل کا خرچہ جو تھا وہ میں نے خود کروایا تھا فنگر پرنٹ کے تقریباً بارہ تیرہ سو روپے لگے تھے وہ میں نے کروایا تھے اور باقی جو ٹکٹ وغیرہ پروٹیکٹ ویزا کرانے کا جو بھی سین تھا وہ سارا انہوں نے کروانا تھا دو لاکھ ساٹھ ہزار میں جب آپ میڈیکل کروانے تھے اس کے بعد آپ کا ای ویزا ایشو ہوتا ہے جب ای ویزا ایشو ہوا تھا تب میں نے ان کو ففٹی تھاؤزن دیا تھا اور باقی جو دو لاکھ دس ہزار بچ گئے تھے وہ جس دن میں نے ان سے ٹکٹ اٹھائی اس دن ان کو پیہ کیے تھے تو الحمدللہ میں آگیا ہوں یہ جوب کر رہا ہوں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان ایجنسیوں کے ساتھ ذاتی طور پر میرا کوئی لنک نہیں تھا کوئی میرا دوست نہیں تھا وہاں پر کوئی جاننے والا نہیں تھا بس ایک نیوز پیپر کے اوپر سے ایڈ دیکھا تو ان سے رابطہ کیا تو وہاں چلا گیا تو الحمدللہ میرا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے آپ لوگ بھی ان سے اگر چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں اس کمپنی کے ویزے بھی ان کے پاس کافی سارے پڑے ہوئے ہیں اور اور کمپنیوں کے بھی ہیں بسیکلی یہ جو ویزے ہیں یہ پرل انٹرنیشنل کے پاس ہیں ٹھیک ہے نا تو باقی مختلف ایجنسیوں پر ان کے لنک ہوتے ہیں تو اس وجہ سے انٹرویو ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں یونین مین پاور پر آپ کنٹیکٹ کریں گے تو وہ بھی الحمدللہ ان کے پاس بھی کافی ویزے ہوتے ہیں وہ بھی ایک بڑی ایجنسی ہے اور سب سے یہ مین بات آپ کو میں بتا دوں کہ جس کمپنی میں میں جوب کر رہا ہوں شفٹ میں بسیکلی میرا ویزے اس کمپنی کا نہیں ہے میرا ویزے ایک دوسری کمپنی کا ہے یہ بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کیونکہ اس کمپنی میں نہیں آیا جس میں میں جوب کر رہا ہوں یہ جس طرح کچھ سپلائر چین سسٹم ہوتا ہے وہ والا سسٹم ہے الحمدللہ میں اس کمپنی کا امپلائر ہوں اب جوب کر رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے سیلری بھی ماشاءاللہ ٹائم پہ مل جاتی ہے اور الحمدللہ سیلری بھی اچھی ہے اب سیلری کی بات کریں تو میری یہ اٹھارہ سو ریال سیلری ہے اس کے علاوہ دو گھنٹ اگر ڈیلی کو آور ٹائم ہے اور ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے اور چھٹی والا دن اگر آپ چاہیں تو اس میں کام کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے باقی اس کے علاوہ ایک کامہ کمپنی نے آپ کو دینا ہے رہائش صرف میرا جو خرچہ ہے نا وہ کھانے کا ہے کھانا ہم لوگ یہاں پہ دو تین لوگ مل جل کے بنا لیتے ہیں تو وہ ہمارا نظام الحمدللہ چال رہے ہیں مین چیز یہ ہے کہ رہائش بجلی پانی اکامہ ٹرانسپورٹ میڈیکل یہ ساری چیزیں کمپنی کی طرف سے ہیں اور کھانا صرف ہے نا جو وہ اپنا بنا آگے کھاتے ہیں باقی ہر چیز کمپنی کی طرف سے ہے روم ہر چیز مجھے امید ہے کہ پاکستان میں میرا کوئی بھائی اگر اس کمپنی میں یا ویزے کے لیے پلائی کرنا چاہتا ہے اس کو جو انفرمیشن میں نے دی ہے اس کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی تو انڈیا بنگلہ دیش سوڈان یوگانڈا ان سب ملکوں کے لوگ بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں تو بنگلہ دیش یا انڈیا سے بھی کوئی بھائی اگر کسی کو کوئی انفرمیشن چاہیے ہوگی تو وہ کومنٹ باکس میں آئیں انشاءاللہ میں ان کو رپلائے کروں گا اور یہاں میرے ساتھ جو انڈیا بھائی اور بنگلہ دیشی بھائی ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ کرواؤں گا انشاءاللہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیان رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ